اسلام علیکم آج ہم ایک پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں پنگ پونگ گیم کا جو کہ ہم لوگ ایک اے آئی کی مدد سے بنائیں گے جس میں ہمارے جو ایک یوزر ہوگا ایک ہمارا جو گیم جو اپونٹ ہوگا وہ ہمارا اے آئی ہوگا تو یہ جو ہم پروجیکٹ بنانے جا رہے ہیں اب اس کو اگر چاہیں تو ویجول پروگرامنگ اپنی جو آپ کیا کورس ہوتا ہے اس میں آپ پروجیکٹ دے سکتے ہیں آپ اے آئی میں بھی اس کو پروجیکٹ دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں اے آئی کا معنی ہم نے ورک کی ہے اس کو میں ڈیمانسٹریشن اس کی ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تھوڑی سی ہم میں نے یہ کوئی آن لائن پنگ پونگ گیم ڈاٹ او آر جی سے ایک لنک اوپن کیا ہے تو ہم کوشش کریں گے کہ اس کی طرح ہم لوگ گیم بنائیں تو ٹو پلیئر ہے ون پلیئر ہے میں ون پلیئر دیکھتا ہوں ایزی میں جاتے ہیں ہم لوگ تو دیکھ سکتے ہیں کہ رائٹ سائیڈ والا پلیئر میں ہوں اور لائف سائیڈ والا پلیئر اے آئی ہے تو دیکھ سکتے ہیں بلیک انڈ وائٹ بڑا سمپل سا بنا ہوا ہے ہم کوشش کریں گے کہ یہ ہی ہم لوگ پائتن میں ایسا ہی بنایا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ کام کرتے ہیں کہ اس کو بند کر لیتے ہیں اور اپنا پائے چارم کو ہم لوگ اوپن کر لیتے ہیں اب وی ایس کوٹ بھی اس میں بھی کوٹ کر سکتے ہو یا تو پائے چارم میں کر لیں آپ کی مرضی ہے تو نیا پروجیکٹ بنا دیتے ہیں اس کے لئے پروجیکٹ کے نام میں پنگ پانگ پنگ رکھ دیتا ہوں صرف لوڈنگ ہو رہی ہے یہ ہمارا دیکھیں اب جب تک لوڈنگ ہوتی ہے ہم دیکھ لیتے ہیں اب میں یہاں پہ ایک کام کرتا ہوں مین فائل چلا کے دیکھ لیتا ہوں ایک دفعہ کہ یہ کبھی ایرر دے دیتا ہے دیکھیں ہمارا یہ مین فائل چل رہی ہے ایک فائل بنا لیتا ہوں میں پائتن کی اس کو میں پنگ پانگ اے آئی گیم نام دے دیتا ہوں آپ نام کچھ بھی دے سکتے ہیں اور سب سے پہلے جو ہے میں ایک پرنٹ کروا کے دیکھ لیتا ہوں کیونکہ کبھی کبار ہمارا پائے چارم جو ہوتا ہے وہ پائتن کو ڈیٹیکٹ نہیں کرتا تو میں پرنٹ کروا کے دیکھ لیتا ہوں کہ ہمارا صحیح چل بھی رہا ہے یہ نہیں دیکھیں یہاں پہ ہمیں رنڈ کرنا ہوگا جی ہیلو ورلٹ تو یہاں سے ہم لوگ اپنی کوڈنگ شروع کرتے ہیں تو یہ جو ہم لوگ کوڈ ہوگا یہ بنائیں گے ہم لوگ ٹرٹل لائبریری سے ایک پیکج ہے ٹرٹل بلٹن ہے یہ پائتن میں جو کہ ہمیں ڈراؤ کرنے میں چیزیں مدد کرتا ہے تو میں سب سے پہلے امپورٹ کروا لیتا ہوں ٹرٹل کو اور امپورٹ کروا لیتا ہوں اپنے برینڈم کو کیونکہ ہم لوگ اے آئی گیم بنا رہے ہیں تو رینڈم کی ہمیں ضرورت پڑے گی جو کہ رینڈم لی ویلیوز جنریٹ کرتا ہے اس کو میں بند کر دیتا ہوں اور زوم کر دیتا ہوں تھوڑا تھا دیکھی ہم نے دو ویلیو بنا دی اب سب سے پہلے میں بنا دوں گا مین ونڈو کو بنا دیتا ہوں میں نےہین ونڈو کو ہم لوگ بنانے کے لیے سب سے پہلے ونڈ لکھیں گے is equalto ٹرٹل ڈss ہی ہی اسә و تیل پڑے یہ ہمارا فんکشن ہے اسہی ٹرٹل کا سکرین اور اور اسکو ہمیں سکرین ہماری اس میں جنرلیٹ ہو جائے گے پھر میں ایک ٹائٹل بنا لیتا ہوں ونڈ ڈالٹ ٹائٹل ٹائٹل میں دے دون گا پنگ پونگ گیم یا ہماری جو سکرین ہوگی ونڈو بن کے آئے گی اس میں ٹائٹل جو گا اس میں یہ پنگ پونگ گیم لکھاوائے گا اور بیکگراؤنڈ کلرز دے دیتا ہوں میں میں ییلو دے رہا ہوں مجھے تھوڑا سا کلر فل چیزیں پسند ہیں میں ییلو اس میں دے رہا ہوں اور میں سیٹ اپ کر لیتا ہوں سمپل سا اس کو اگر آپ سیٹ اپ میں چاہتے ہیں کہ اس کی سکرین جتنی ریزولیشن ہو آپ سیٹ اپ میں دیتے ہیں ہم لوگ اس کی ویٹ جو ہے دیکھیں اس میں آگے ہمارے پاس آپشن ویٹ میں اس کی سکس ہنڈرڈ دے رہا ہوں اور ہائٹ اس کی میں تھوڑی سی ہائٹ جو ہوتی ہو کم ہوتی ہے ویٹ سے تو میں فور ہنڈرڈ دے رہا ہوں یہاں تک ہمارا کوڈ ہو گیا اس کو ہم لوگ چلا کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا کوڈ پرفیکٹلی چل رہا ہے لیکن یہ وائل لوپ نہیں ہے تو وائل لوپ لگانا پڑے گا ہمیں تاکہ ہمارا ہر وقت چڑھنیٹ ہوتا رہے گے وائل لوپ اس کو ٹرو کر دینا ہے کیونکہ ہمارا ہر توڑی دیر میں ویلیوز چینج ہونی ہے ٹرٹل کی لائبریری کی ٹرو ہو گیا اور یہاں پہ میں نے لکھ دینا ہے وین ڈاٹ اپ ڈیٹ اس فنکشن کا مطلب ہے کہ اپ ڈیٹ ہوتی رہے ہماری ویلیو ٹرو جب تک ہمارا وائل لوپ مطلب چلتا رہے اور یہ ہو گیا اور ہم لوگ یہاں پہ سیمپل سا ایک کام کریں گے ہم لوگ ایک مین لوپ کو چلا دیں گے اپنے مین مین فنکشن میں پائی تھن ہے کیونکہ پائی تھن میں ہماری مین فنکشن یہی ہوتا ہے کہ ہماری سب سے اینڈ والا جو ایریا ہوتا ہے اس کے لیپ سائٹ جو سب سے ہوتا ہے وہ ہمارا مین فنکشن وہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے تو یہاں تک ہمارا کوٹ پرفیکٹلی ہو گیا اور اس کو ہم تو چلا کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہماری وینڈو بن گئی ہیلو کلر کی آپ کلر اس میں کچھ بھی دے سکتے ہیں بلو گرین اورنج بیاسا اورنج بھی اس میں اچھا لگے گا پھر ہماری وینڈو کریٹ ہو گئی اب یہاں پہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ اپنے ہم نے یہاں پہ بنانے اپنے جو پیڈل سوتے ہیں یعنی پنگ پونگ گیم میں جس سے بول ٹکرائے گی کال لائٹ کرے گی اور بول ادھر ادھر جائے گی تو ہم نے سب سے پہلے پیڈل بنا لیتے ہیں دیکھیں میں لکھ بھی رہا ہوں یہاں پہ میں پروائیٹ کر دوں گا کوٹ اپنے کمنٹ باکس میں تو یہاں پہ ہم نے پیڈل بنانا ہے اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں پیڈل بنانے کے لیے میں سب سے پہلے اس کو ویریابل کا نام دے دوں گا پیڈل پیڈل اے بنا لیتے ہیں ٹوٹل ڈاٹ ٹوٹل پہ ہم نے ٹوٹل اور اس کا ایک فنکشن بنا لینا ہم نے فنکشن بن جائے گا پیڈل اے کو سب سے پہلے ہم نے سپیڈ دے دینا ہے ڈاٹ سپیڈ سپیڈ ہم زیرو دیں گے پیڈل ڈاٹ پھر ہم لوگ اس کو شیپ دے دیں گے شیپ اس کو ہم لوگ سکوئر دیں گے کیونکہ ریٹ ٹینگولر بھی دے سکتے ہیں سکوئر بھی دے سکتے ہیں آپ کی مرضی ہے اور ہم لوگ پیڈل کو کلر بھی دے دیں گے اس کو میں پیڈل جو ہمارا اے ہے اس کو میں جا رہا ہوں کہ اس کو میں بلو دے دوں بلو اچھا لگے گا اور جو اپونٹ ہوگا جو اے اے ہوگا ہمارا اس کو ریٹ دے دیں گے اب پیڈل پیڈل کا سائز بھی ڈیفائن کر لیتے ہیں ہم لوگ سائز کتنا ہوگا شیپ سائز اور یہاں پہ میں نے سٹریچ ویٹھ لکھنی ہے جو کہ میں لوگ 5 دے دیتے ہیں سٹریچ لینڈ دے دیتے ہیں اس کو 1 یا 2 بھی دے سکتے ہیں فرق نہیں پڑے گا پیڈل اے ڈاٹ پین اپ کر لیتے ہیں اس کو پین اپ اور ہمارے پوزیشن چیک کر لیتے ہیں اب ہم لوگ پوزیشن لیفت میں موسٹ لیفت میں دینا چاہتے ہیں تو پیڈل ڈاٹ گوٹو آم مائنس ٹو ففٹی اور ہم سینٹر میں دینا چاہتے ہیں اپنے ایکس ایکسس میں تو یہاں پہ ہم لوگ اپنی پروگرام کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں there is no shape name تو یہ دیکھ کہہ رہا ہے میں error دے رہا there is no shape name square square کی میں نے اسپیلنگ غلط لکھ دی ہے جی اب اس کو رن کر کے ہم دیکھتے ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہم نے ایک بلو کلر کا square بنا لیا ہے اسی طرح ہم لوگ ai کے لیے بھی بنا لیتے ہیں یہی سے میں copy paste کروں گا اس کو سمپلی سا دیکن copy paste کر دیا سیم رہ گا یہاں پہ میں green کر دیتا ہوں اور میں اس کو ایک ہی جگہ ایک ہی جگہ ب کر دیتا ہوں اس کو ب کر دیا ہے نہیں پیڈل بی کے لیے ہو گیا یہاں پہ minus ہٹ جائے گا ہم چاہتے ہیں رائٹ سائیڈ لوگ تو اس کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں ہمارا اس سائٹ ہوگے اس سائٹ گرین کلر اچھا نہیں لگ رہا اس کو میں ریٹ دے دیتا ہوں اس کو ریٹ دے دی ہم نے کلر جی پرفیکٹ ہو گیا ہمارا یہاں پہ کوٹ اب ہم لوگ کریٹ بول کر لیتے ہیں کریٹ بول کے لیے سب سے پہلے میں یہ ایک ویریابل بنانا ہوگا خیر یہاں سے میں ایک کام کروں گا کہ ہمارا mostly یہاں سے copy paste ہی ہونا ہے تو یہاں سے copy paste میں کر کے ایک فیچر یوز کروں گا alt کا button دبا کے یہاں پہ یہاں پہ اس کو بول کر دوں گا میں یہاں پہ بال کر دیا بال کی جو speed ہوگی وہ یہاں پہ ہم نے 40 رکھنی ہے اور بال کی shape کو ہم لوگ circle کر دیتے ہیں اور بال کو ہم لوگ black color کا کر دیتے ہیں بال ہماری black color کی ہو گئی اور اس کو ہم لوگ zero zero رکھیں گے position ہم چاہتے ہیں پھلکو center میں ہوں ہماری بال zero zero اور ہم لوگ کو اس میں size کی تو ضرورت نہیں ہے بال کی ایک fix size ہونا چاہیے بال کا circle اور ایک ہم لوگ بال کا x axis اور y axis define کر دیں گے کیونکہ ہم نے game کو play بھی کرنا اپنی بال کو move بھی کرنا ہے تو dx3 اور ball.dy یہ آگے چل کے ہمیں پتا چلے گا یہ ہم لوگ کہاں use کر رہے ہیں یہاں تک ہمارا code ہو گیا دیکھ لیتے ہیں ball بھی آگئی ہماری یہاں تک ہم نے اپنی جو جیو آئی ہے یعنی graphical interface اس کو بنا لیا ہے اب میں جاتا ہوں میں scoreboard بھی بنا لیوں جو ہم نے game کھیلا تو اس میں scoreboard بھی تھا تو یہاں پہ میں scoreboard بھی بنا دیتا ہوں scoreboard یہی پہ میں دوبارہ وہی use کروں گا اس کو copy paste کروں گا کیونکہ ہماری values بہت زیادہ similar ہوتی ہیں تو دوبارہ دوبارہ لکھنے میں ہمارا time ہوگا یہاں پہ میں alt کا button دبا کے کلک کرتا ہوں تو multiple cursor بن جاتے ہیں یہ آپ دیکھ لیے گا یہ ایک method ہے ہمارا pie charm کا اس کو میں دے دوں گا نام scoreboard scoreboard دے دیا اب ہم نے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے یہاں پہ ایک کام کرنا ہے ہم نے کہ اس سے اوپر ہم لوگ scoreboard سے اوپر score کی variable بنا لیتے ہیں score a دے دیتے ہیں zero تھا کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے score ہو تو ہم increment کر دیں ان value کو اور اس کو بھی zero دے دیتا ہوں اب zero دے دیا اب سب سے پہلے ہم نے یہ کام کرنا ہے کہ اس کی speed کو zero رکھنا ہے ہم نے جو scoreboard ہوگا اس کی کوئی shape نہیں ہوگی ہماری سمپل سا لکھاؤ کا black سہی ہے pain up سہی ہے اور ہم نے ایک function لگانا ہے تاکہ ہمارے scoreboard ہمارے کوئی مشکل نہ پیدا کرے ہمارے اس میں game planning میں تو height turtle کر دیا اس کو height ہوگا یعنی یہ نظر آئے گا میں اس کا کوئی use نہیں ہوگا اور میں نے اس کو 180 پوزیشن سب سے اوپر رکھ دیتا ہوں میں اور scoreboard میں ہی write بھی کروانے ہم نے write کروا لیں گے ہم لوگ یہاں پہ میں لکھ دوں گا player A player B player A اور B لکھ دیا F کا function لگا دوں گا تاکہ ہم لوگ score اس میں اپنے increment کر سکیں یہاں پہ run کر کے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ دیکھیں score لکھا ہوا آگیا ہمارا لیکن اس میں مجھے ذرا اس کے مسئلہ آ رہا ہے کہ یہ ہمارا اس میں ہم لوگ اس کو alignment بھی دے دیتے ہیں دیکھیں align آگیا ہے اس میں ہم لوگ center دے دیں گے alignment اور ہم لوگ یہاں پہ alignment اس کو zero دے دیں گے اور ہم لوگ font دے دیں گے اس کو font is equal to ہم لوگ کو bracket میں لکھنا ہے سب سے پہلے irahil دے دیں گے ہم لوگ font font size 14 دے دیتے ہیں اور bolt دے دیتے ہیں ہم لوگ اس کو run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم نے دیکھیں ہمارا یہاں پہ آگیا مجھے سارا اوپر لگ رہا ہے یہ سوڑا bolt بھی اس میں برا لگ رہا ہے اس کو normal کر دیتے ہیں ہم لوگ normal ہو گیا یہ ہمارا اور اس میں میں اس کو تھوڑا سا نیچے کر دیتا ہوں run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس میں آرہا ہے normal کی spelling میں نے دیکھیں curly bracket لگانا بھول گیا میں دیکھیں اب مجھے تھوڑا بہتر لگ رہا ہے اس میں تھوڑا سا ہم لوگ player a & b کے بیچ میں gap دے دیتے ہیں جی اب بالکل صحیح ہے یہاں تک ہمارے score board ہو گیا اب ہم نے موف پیڈل کروانے تو موف پیڈل کے لیے ہم نے سارا mathematical اپنے فنکشن بنا رہے ہیں سب سے پہلے میں بنا ہوں گا def پیڈل a is equal to up پیڈل up کے فنکشن بنا لیتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ پیڈل up کے لیے y is equal to to پیڈل a y core اور y plus is equal to 20 اور پیڈل کو ہم لوگ set کر دیتے ہیں پیڈل dot set fat دیکھیں اس میں fat xr اور yr ہم نے ہم نے ہمارے ڈال کھرنا پیڈل y لیے و ایک y دیکھیں گے یہاں پہ ہمارا فنکشن بن گیا اسی ترہاں ہم لوگ ڈال کے لیے بھی بنا دے تھے یہاں پہ یہاں پہ ڈال کے لیے ڈال کے لیے یہاں پہ ڈیکریمنٹ ہو جائے گا بس یہ تو ہمارا یہاں پہ ڈاؤن کا فنکشن ہو گیا اسی طرح ہم لوگ فنکشن بی کے لیے بھی بنا لیتے ہیں ہمیں بی کے لیے آپ کے لیے نہیں اپ کا بنانے کی ضرورت ہے ہم لوگ سب ڈاؤن کا بنائیں گے یہاں پہ صرف ہم لوگ بی بی لکھ دیں گے یعنی کہ یہ ہمارا جو اے آئی کا پیڈل ہے دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ چلا کے کوٹ کی ہمارے پاس مستیک تو نہیں آ رہی یہاں تک ہمارا کوٹ بلکل پرفیکٹلی کام کر رہا ہے تو سب سے امپورٹنٹ ہم لوگ اپنا ایک فنکشن بنائیں گے جو کہ ہمارا اے آئی کنٹرول ہوگا جو کہ ہم لوگ اپنا گیم پلے کر رہوں گے اے آئی ڈیٹیکٹ کر رہا ہوگا بال کو اس کی موفمنٹ کو دیکھ کے اے آئی ہمارا جو پیڈل ہوگا اوپر نیچ ہو رہا ہوگا لیکن وہ یہ ہوگا کہ جب اپونٹ بھی جائے کی طرف بول جائے گی وہ جب بھی اوپر نیچے ہو رہا میں نہیں چاہتا کہ وہ جب اوپر نیچے ہو یعنی اپ اینڈ ڈاؤن ہو تو میں چاہتا ہوں کہ یہ گیم فیر پلے ہو تو میں ایک اے آئی کنٹرول فور پیڈل ڈی اس کے بینا بھی ہمارا کوٹ چل سکتا ہے میں آپ کو پہلی پتا دوں اس کے بینا بھی کوٹ چل سکتا ہے ایک ہم بنا دیں گے موف پیڈل بی یہ ہم نے ایک فنکشن منا دیا ہے جو کہ ہمارا اے آئی کا فنکشن ہوگا اف بول بول کی ہم لو ڈائیمنشن اس میں چیک کر لیتے ہیں زیرو ہو اگر تو اف بول آئی 숨یٹ دیل بٹیل ERIC بول اے آئی ثم بول پیڈل بی دواٹ ب sect ای قو اینڈ ڈ 험 اے بی آی اے س acter ڈال بک بائی کو اس میں دیکھتے رہے گا کہ ہم لوگ کوئی اسپیلنگ مسٹیک نہ کریں اگر اسپیلنگ مسٹیک ہوگی تو بات میں ایشو ہوتا ہے پیڈل بی ڈاٹ وائی کور دیکھیں ہمارا یہاں تک ہو گیا ایڈ دی ہینڈ اس کو ہمیں کمپیئر کرنا ہے گریٹر دن ٹین سے تو ہمارا یہ فنکشن ہو گیا اب اگر ایف یہ کنڈیشن ہو یہاں پہ ہم لوگ کماز لگا لیتے ہیں یہ کنڈیشن ہو تو ہمارا پیڈل کو پیڈل بی ڈاٹ سیٹ وائی پیڈل بی ڈاٹ وائی کور پلس ٹوینٹی تو یہ ہمارا پوزیشننگ ہماری ہم نے ڈیفائن کر دی تو دیکھیں اس کو یہاں پہ میں کوپی پیس کروں گا دوبارہ اور یہاں پہ سمپلی سا میں وائی کر دوں گا اور یہاں پہ میں لیس دن کی جگہ لیس دن کی جگہ لیس دن کسائن لگا دوں گا اور دیکھ لے تھے ہم لوگ باقی ہمارا فنکشن بلکل سیم رہے گا یہاں پہ ہم نے اے آئی کا بھی ڈیفائن کر دیا اب ہم نے اپنی جو یہاں پہ وائل لکھنا تھا یہ مٹ گیا ہے ویل یہاں تک ہمارا کوڈ ہو گیا ایف کی کنڈیشن لگا دی ہم نے صحیح ہے تو یہاں پہ ہم لوگ کیا کریں گے وائل لوپ کو دوبارہ صحیح طرح ڈیفائن کر دیتے ہیں اس میں پرنا ایرر آتا رہے گا اور یہاں پہ اب ہم لوگ اپنے کنٹرول کو دے دیں گے لسنر کو وین ڈوٹ لسن کا فنکشن یوز کریں گے یہ یوز ہوتا ہے جب ہم نے کی یوز کرنا ہوتا ہے یا کوئی بٹن پریس کرنا ہوتا ہے یا کلک پریس یا بٹن پریس کرنا ہوتا ہے تو یہ پرفارم کرتا ہے ہمارا فنکشن اس میں جو بھی ہم لوگ فنکشن دیں گے وین ڈوٹ آن کی پریس کی پریس ہمارا ایک فنکشن ہے جس میں ہم لوگ کی پریس کریں گے تو سب سے پہلے ہم لوگ اس میں فنکشن دے دیں گے کہ ہم لوگ پیڈل اے اپ والا دے دیتے ہیں پیڈل اے اپ والا دے دیتے ہیں کہ پیڈل اپ والا فنکشن چلے اگر ہم لوگ و پریس کریں اس ہی چیز کو میں کاپی پیس کروں گا اور اس کو ڈاؤن کر دوں گا اس دے دیتا ہوں اس کو میں اب اپنا ہم لوگ پروگرام چلا کے دیکھ لیتے ہیں تو ہمارا پروگرام چل رہا ہے بلکل کریکٹلی لیکن دیکھ لیتے ہم لوگ ہمارا اب ڈبیو اور ایس دبانے میں ہمارا اپ اینڈ ڈاؤن نہیں ہو رہے پیڈل تو دیکھ لیتا ہوں میں کہا یہاں کیا پروبلم ہے ہم نے یہ گلدی کی ہے کہ اس کو یہاں پہ پیرنثیس لگا دی ہے پیرنثیس نہیں لگاتے اس میں یہ دیکھ سکتے ہیں ہمارا کوٹ پرفیکٹلی چل رہا ہے اس طرح ہم لوگ اپ اینڈ ڈاؤن کر سکتے ہیں ہم چاہیں تو اپ اینڈ ڈاؤن کو بھی یہی والا کوپی پیسٹ کر کے اپ اینڈ ڈاؤن کروا سکتے ہیں لیکن میں جو پروجیکٹ بنا رہا ہوں اس میں یہ اے آئی کرے گا یعنی کمپیوٹر ہمارا اپ اینڈ ڈاؤن یعنی ہمارے اگیسٹ اپ اینڈ ڈاؤن بن کے کھیلے گا ہمارا یہاں تک کوٹ زبردستہ ہو گیا ہے دیکھیں اب ہمارا سارا کام ہو گیا ہے اب ہم نے بس موفمنٹ کروانی اور اے آئے سے پلے کروانے ہیں تو سب سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ہماری بال ہم چاہتے ہیں سب سے پہلے بال ہی ہماری موف ہونی چاہیے پھر ہم لوگ یہ ایک فنکشن بنائیں گے کہ جب ہمارا کولائٹ کرے پیڈل سے تو بال ہماری کہاں موف ہو تو اس کی کلکولیشن دیکھیں گے سب سے پہلے میں بال کو کو موف کروا لیتا ہوں ڈاٹ دیکھیں ہم یہاں پہ وہ یوز کر رہے ہیں x-axis اور y-axis جو میں نے اوپر ڈیفائن کیا تھا بال ڈاٹ y-core y-core ہم نے لگ دیا plus بال ڈاٹ ڈی ایکس یہ والا فنکشن ہمارے x-axis میں بال کو موف کروا اور ایک y-axis بنا لیتے ہیں ہم لوگ ball.set y ball.y core اور ball.dy ہمارے 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 فنکشن ہو گیا ہے اب اس کو رن کر کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہم تفاہ دیکھیں ہماری ball موف ہو ہو ہی ہے اس لیہ ہمارا یہ بند ہو گیا ہے کہ ہم نے پلس لگا دیا ہے پلس نہیں لگانا تھا ہم نے sorry پلس لگانا تھا ہم نے sorry اس میں پلس لگانا تھا اور اس میں بھی پلس لگانا تھا اب دیکھتے ہیں کہ ہمارا perfectly code چل رہا ہے جی اب میں چاہتا ہوں کہ یہ جو collide ہو تو یہ ball bottom اور up سے collide ہو تو یہ back back جائے ball bounce back جائے تو یہ کریں گے سب سے پہلے میں ایک ایک function بنا ایک condition لگا دیتا ہوں یہاں move the AI paddle AI paddle کو بھی move کروا لیتے ساتھ ساتھ ہم لوگ تو simply سا جو ہمارا اوپر code تھا اس کو میں copy paste کر لوں گا یہاں پہ نیچے کیونکہ ہمارا similar code ہوگا یہاں پہ بھی دیکھیں یہاں پہ میں copy paste کر لیا اس کو میں نیچے کر دیتا ہوں height پیڈل آنے پیڈل کی جگہ بالس آنی ہماری تو سب سے پہلے یہاں پہ میں اس کو پیڈل بھی کر دیتا ہوں ہمارا لیس دن آنے پہ بال یہاں پہ بال آنی ہے ہماری یہاں تک ہمارا code بلکو پرفیک صحیح ہے اور یہاں پہ ہمارا بال کی جگہ پیڈل بھی آنے پیڈل بھی record یہاں تک ہمارا صحیح ہے minus یہاں پہ ہمارا ball آنی ہے باقی code ہمارا بالکل پرفیکٹ ہے یہاں پہ میں اس کو copy paste کر کے رکھ لوں گا اور یہاں پہ condition لگا دوں گا کہ یہ ہو تو move کرو ہماری ball according to ہمارے function جو ہم نے i cover function بنایا تھا اب condition لگا رہا ہوں اس میں بس changes ہی ہونی ہے کہ greater than کی جگہ less than آجان ہے less than کی جگہ greater than آجان ہے اور باقی ہمارا code بالکل ویسا ہی ہم نے رکھنا ہے جس طرح تھا اور یہاں پہ ہم لوگ نے condition ایک اور لگا دیں ہے کہ uh padel پیڈل بی لگی کہ ہم نے فنکشن بنایا تو پیڈل بی ڈاؤن کا یہاں ہم لوگ اس code کو رن کر کے دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہماری یہ موف کر رہا ہے بالکل کے ساتھ یہاں تک ہمارا کوڈ بلکل پرفیک لگیا لیکن بالکل لائٹ نہیں کر رہی اب میں چاہتا ہوں یہاں میں لگ دیتا ہوں آہ بول کوڈ آئیٹ ویت ٹاپ اینڈ باٹم ٹاپ اینڈ باٹم سے کوڈ کرے تو ہماری بول باست باست کرے تو یہاں میں نے لگ دیا ہے آپ کو میں جب کوڈ پروائیڈ کروں کا کمنٹ باکس میں تو آپ کے لئے آسانی ہوگی سمجھ نے کی لئے تو میں اس لئے کمنٹ سارے دے ہی جا رہا ہوں اب میں بول دیتا ہوں if ball is equal to y core is greater than 190 اور ball dot y core is less than minus 190 تو کیا کرو ball کے y axis کو increment کر دو minus 1 سے increment by multiplication so ہمارے ہاں پہ ہوگی دیکھیں 190 کے آگے میں نے یہ minus کا سائن سائن ہی نہیں لگا ہے اور یہاں پہ ہمارے لگے گا columns لگ گئے ہمارے ہاں پہ کنڈیشن ہو گئی اب یہ چیک ہم نے چیک کرنا یہاں ہماری جو کولائٹ باٹم سے ہوگی تو یہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اپنا کوڈ چلا کے یہاں پہ آرہ ہے ہمارا if ball is greater than یہاں پہ دیکھیں ہم نے پہ پہنٹس لگا پہنٹس لگانے ہم لوگ رن کر کے دیکھ لیتے ہیں اب ball ہماری کولائٹ ہونی چاہیے دیکھیں ہماری ball اب کولائٹ ہو رہی ہے اب ہم نے ایک منٹو اور bounce back بھی ہو تو میں وہی condition لگاؤں گا if ball dot y core sorry ہمارا s score آئے گا کیونکہ ہمارے x axis میں آگئے x score is greater than 190 2 90 sorry کیونکہ ہمارے اب ہم لوگ condition change کر رہے ball ایک ہم چاہتے کہ ball left اور right میں جائے تو score ہو تو ball پھر سے شروع سٹارٹ ہو تو میں جب ہماری left ball کو یعنی یہ والی condition 2 90 تو left wall کو جب ہماری ball ٹکرائے گی تو ہماری ball center میں جائے دوبارہ اور game پلے سٹارٹ ہو جائے تو میں 0 0 لوگ کر دوں گا ball کو ball کے y axis کو ہم لوگ ball dy کو وہ ہی increment کریں گے جیسے ہم نے اس میں کیا ہے minus 1 سے اور ہم لوگ score کو بھی اپنے score a کو increment کر دیں گے plus 1 تو score board کو ہمیں clear کر نا ہوگا ہم چاہیں کہ score board ہمارا clear ہو جائے score board clear اب میں ایک کام کروں گا کہ condition اوپر سے copy paste کروں گا جو ہم نے score board کی condition لی تھی یہاں سے میں copy paste کی ہے اب نیچے لاؤں گا میں یہاں copy paste کر دیا اب کیا ہوگا ہمارا score board جب increment ہو گا تو یہ دوبارہ ہمارا یہاں پہ دیکھ اسی چیز کو اب میں کیا کروں گا copy paste کروں گا for sorry ہم نے زیادہ لے لیا ہے یہ سے میں copy paste کروں گا اسی function کو اور اپنے minus sorry یہاں پہ یہ نہیں آئے گا اس کو minus 2 90 کے لئے بھی کر لوں گا 2 90 ہے یہاں پہ less than کا sign لگے گا greater than کی جگہ باقی ہماری یہاں پہ 20 score ہو جائے گا کیونکہ بی والی لی ہے باقی ہمارا سارا code same to same رہے گا تو یہاں تک ہمارا code ہو گیا ہے اب ہم نے چلا کے ایک دفعہ code دیکھ رہا ہے اب ہم جاتے کہ ہمارے پیڈل سے بھی کولائٹ کرے ہمارا ہمارا جو بال ہے وہ پیڈل سے کولائٹ کرے تو left سایڈ میں جائے رائیٹ سایڈ میں جائے تو اس چیز کو بھی ہم نے ایک ڈیفائن کر لینا ہے if ball یہاں میں کمنٹ دال دیتا ہوں check کولائٹ کولائٹ کولیجن لکھ دیتا ہوں میں کولائٹ کولیجن وید پیڈل کیونک ہم نے کھیلنا تو پیڈل سایی ہے if کنڈیشن لگاؤں گا ball dot s core دیکھیں s core اور y core جب لکھیں گے تو ہم لوگ ہمیشہ پیرن تس آئے اس بات کو یاد رکھیں ہم نے is less than 240 یہاں پہ sorry greater than کا آنا sign 240 آنا اور end ball dot s core s core یہاں پہ میں بند کر دیتا ہوں اور اس کو توڑا میں زوم آؤٹ کر دیتا ہوں دیکھیں s core is less than 250 50 50 50 end اب ہم نے bracket میں ساری اپنی condition لگانی ہے dot y core is less than pedal pedal b dot y core تو یہاں تک ہماری condition ہوگی تو ہم نے plus 50 کر دینا ہے اور end کی condition گناہ لگا دے نی ہی آپ نے پہ لگا دیں ہی آپ نے پہ لگا دیں ہی آپ نے by y core is greater than spedal p is greater than dot y core اگر y core ہے تو ہمارا ایک کام کرو minus 50 کر دو اور یہاں پہ میں columns لگا دوں گا یہاں تک ہمارے columns لگ گئے تو اب اس میں میں نے condition لگا دی ہے if and else کی تو اب میں اس کو define بھی کر دیتا ہوں dot zx 240 40 ball.dx کو increment کر دیں گے ہم لوگ یعنی multiplication کر دیں گے by minus 1 تو یہاں تک ہمارا code ہو گیا اسی چیز کو میں copy paste کروں گا اور یہاں میں بس ہم نے کیا کرنا ہے less than کی جگہ greater than greater than کی دگہ less than آ جانا ہے اور ہماری ایک اور condition change ہونے minus آ جانا ہے 240 کی جگہ اور 250 کی جگہ minus باقی ہماری condition as it is رہ گی جو ہے condition ویسی ہی رکھتی ہیں ہم نے لیکن ایک اور چیز ہے کہ اس میں ہم یہ پیڈل اے کے لیے define کریں پیڈل بی کے لیے تو یہاں پہ پیڈل اے کو define کرنا تو پیڈل اے لکھنا ہے ہم نے یہاں پہ پیڈل اے لکھنا ہے یہاں تک ہمارا code perfectly ہو گیا ہے یہاں پہ ہم لوگ game play کر کے دیکھ لیتے ہیں یہ ہمارا game بالکل صحیح چل رہا ہے پاس problem آ رہی ہے کہ ball ہماری یعنی کہ ball جو move ہو رہی ہے ہماری وہاں تک نہیں جا رہی جہاں تک ہم چاہتے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں کہ ball کے ساتھ issue کیا آ رہا ہے تو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ہمارا کہاں پہ error آ رہا ہے تو ball ہماری collide کیوں نہیں ہو رہی یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں میں نے x x اس میں y code لکھ دیا اس کو x axis میں x code کرنا ہے بہت ہی ہے میں نے عجیب سی problem create کر دی اب چلا کے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارا wall تو collide ہو رہی ہے لیکن ہمارا ai والا paddle upside میں نہیں جا رہا ایسا کیوں ہے اس کو ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں تو ہم لوگ ai والی condition میں جائیں گے تو ai والی condition میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو میں نے یہاں پہ کیا mistake یہاں پہ دیکھیں کہ میں نے ایک mistake کر دی کہ یہاں پہ میں نے یہاں پہ bracket لگا دیئے parenthesis مجھے یہاں پہ لگانے چاہیے یہ condition ہے ہماری تو یہ compare ہو رہی ہے less than greater than 10 سے نہ کہ ہماری پوری condition compare ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہم لوگ پاس کی بھی condition ہم نے لگانی تھی یہاں پہ پاس ہو جائے اگر ہمارا ڈاؤن سائیڈ میں چلا جائے تو اپ سائیڈ میں جانا تو اس کو پاس کر دو ہمارا ہمارے یہاں پہ بھی میں نے وہی mistake کی بھی ہے جو وہاں پہ کی بھی تھی کہ میں نے یہاں پہ parenthesis غلط سائٹ لگاتی ہے تو دیکھیں چھوٹی چھوٹی mistake کو آپ نے دیکھتے ہوئے چلنا ہے تو اب ہمارا code perfectly run ہونا چاہیے دیکھیں collide ہو رہا ہے اب ہمارا اب دیکھ سکتے ہیں دیکھیں ہمارا جب ہم collide کر رہے ہیں اپنے x-axis میں تو یہ کوئی problem کر رہا ہے اس کو ہم نے دیکھ لیتے ہیں کہاں گئی ہماری condition دیکھیں یہاں پہ میں نے 40 لکھ دیا یہاں پہ مجھے minus 40 لکھنا تھا تو میں نے 240 لکھ دیا ہے تو اس کو تھوڑا آپ خیال رکھے گا اب ہمارا جو code ہے وہ perfectly چلے گا دیکھیں اب ہمارا code perfectly چل رہا ہے دیکھیں دیکھیں اب ہمارا score جو ہے increment بھی ہو رہا ہے ڈکریمنٹ بھی ہو رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ ہمیں تو game اگر 5-5 ہو جائے دونوں سائٹ میں تو ایک کوئی پلیئر win ہو جائے تو میں ایک condition لگاؤں گا یہاں پہ if score a is equal to 5 and or score b is equal to is equal to 5 5 تو کیا کرو score board کو clear کر دو کیونکہ ہمارا ایک player جیت گیا score board clear ہو جائے گا اور if کیا میں condition لگاتا ہوں یہ بھی announce کرو کہ کونسا player جیتا ہے if score is equal to 5 تو score board dot right player a wins تو یہاں تک ہم نے condition اپنی کر دی میں اس کو alignment بھی دے دیتا ہوں alignment دے دوں گا اس کو میں center اور اس کو font بھی دے دوں گا میں font جو ہم لوگ اپنا دیتے ہیں روایتی font ہے میرا 14 by bold میں اس کو میں bold کر دوں گا خیر یہاں پہ میں condition یہی والی condition کو copy paste کروں گا اور paste کر دوں گا یہاں پہ یہ میں condition لگاؤں گا اگر b player ہمارا جیت جائے تو اگر b کر دو اب اس کو ہم لوگ run کر کے دیکھ لیتے ہیں ہمارا code perfectly چل رہا ہے جو left side میں وہ میں کھیل رہا ہوں right side میں ہمارا e i کھیل رہا ہے اب دیکھ لیتے ہیں کہ ہم لوگ 5 score ہوتا ہے تو player 20 جیتا ہے کے نہیں دیکھیں دیکھیں player b wins player b wins ہو جائے اور یہاں تک دیکھیں ہماری یہ ڈیمانسٹریشن تھی آپ اس میں اضافہ ہی کر سکتے ہیں اس کے جیوائی بہتر بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ سپیٹ انکریمنٹ کر سکتے ہیں جیسا 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 ہمارا level up ہو اور ball کی سپیٹ انکریمنٹ ہو اور آپ اس میں اگر چاہیں تو یہاں پہ میں نے جیسے action listener یہ جو کی بنایا تھے آپ چاہیں تو AI کو اٹھا کے two player wala game بھی بنا سکتے ہیں آپ ایک option دے دیں کہ two player یا one player تو اس میں آپ بہت زیادہ انکریمنٹ کر سکتے ہیں آپ ویجول پروگرامنگ کے لئے آپ کے لئے بیسٹ مجھے لگتا ہے یہ آپ کا کوڈ ہوگا اگر آپ پروڈیکٹ دینا چاہتے ہیں اور اے آئی میں بھی دیں گے تو یہ ایسا بیسک اے آئی پروڈیکٹ بہت اچھا مانا جائے گا تو یہاں پہ ہماری ڈیمانسٹریشن ختم ہوتی ہے ہم آئیں گے کسی اور ویڈیو کے ساتھ اس سے بہتر ویڈیو کے ساتھ اور آسان کوڈ کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ